اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے محترم ناظرین السلام علیکم حدیث شریف میں آیا ہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفاہ ہے اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر بیماری کی صورت میں کلونجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کلونجی کا استعمال تقریباً پانچ ہزار سال قبل شروع ہوا اہل مصر کی تاریخ سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ کھانوں کے علاوہ ہر قسم کی بیماری میں کلونجی کا استعمال ضرور ہوا ہے کلونجی کی تاثیر قدر گرم ہوتی ہے کلونجی میدے کی ہر قسم کی بیماری مثلاً بھاریپن اور تیزابیت کا خاتمہ کرتی ہے جن لوگوں کو جسمانی تھکا ور زیادہ محسوس ہوتی ہے اور وہ بہت جل تھک جاتے ہیں تو وہ صبح و ناشتے میں چند دانیں کلونجی شہد کے ساتھ استعمال کریں کلونجی چہرے کی رنگت نکھارنے کے لئے بہترین جیز ہے رات کو سونے سے پہلے کلونجی کو باریک پیس لیں اور اس کو زیتون کے تیل میں ملا کر چہرے پر لگائیں اور صبح و اٹھ کر نیم گرم پانی سے چہرہ صاف کر لیں تو چہرے کی رنگت میں ناقابل یقین نکھار آتا ہے جن لوگوں کو دانتوں میں تھنڈا گرم زیادہ لگتا ہے اور تو وہ آدھا گلاس سرکر لے کر اس میں آدھا چمچ کلونجی ڈالیں اور اس کو جوش دیں تھنڈا ہونے پر اس کی کلی کریں تو مسوروں اور دانتوں کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں جن لوگوں کو گردے یا مسانے میں پتھری کی شکایت ہو وہ لوگ ایک چمچ کلونجی دو گلاس پانی میں اُبال لیں اور تھنڈا ہونے پر ایک چمچ شہد شامل کر کے پی لیں تو گردے اور مسانے کی پتھری خارج ہو جاتی ہے جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو رات کے وقت ایک چوتھائی چمچ کلونجی ایک گلاس پانی میں اُبال کر صبح کے وقت خالی پیٹ بچوں کو یہ پلائیں تو پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں یہ تھا آج کا پروگرام امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ